موسیقی دوبارہ ٹیسٹ میں ریپورٹ نیگٹیو آنے پر ڈاکٹرز کو ڈسچارش کر دیا جائے گا کیروڑ پکا میں تبلیغی جماعت کے اطراف سے افراد کے ریزلٹ نیگٹیو آنے پر گھر بھیج دیا گیا ادھر احمیہ خان میں تین مریضوں کی پہلی ریپورٹ منتی آ گئی سیول اسپتال بہاولپور میں کرونا سے متاثرہ زیر علاج مریضوں کی تعداد 33 ہو گئی متاثرہ تمام افراد کا تعلق مختلف مساجد میں مکین جماعتوں سے ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کرونا سے متاثرہ مریضوں کی حالت بہتر ہے شہری محدود رہے محسوس رہے بہاولپور میں کرونا کے ٹریسٹ ابھی بھی نہیں ہو پائیں گے بائیو سیسٹی لیب 3 لیب کی ڈیڈ لائن خاتم لیب تحال فنکشنل نہ ہو سکی ڈپٹی کمیشنر شوزف سعید نے نوٹس لے کر مزید تین دن کے ڈیڈ لائن دے دی کہتے ہیں کہ لیب کو مکمل کر کے تمام شعبوں کو فال کیا جائے گا مولدان میں کرونا ٹیسٹ کی سہولت ختم ہونے سے بہاولپور کے لوگ پریشان بکٹوریا ہسپتار کی نرس اور ایک ڈاکٹر کے نتائج کا چھے دن سے انتظار پوسٹیف مریض کو اٹینڈ کرنے والی نرس کو علامات ظاہر ہونے پر کارنٹین کر بیا گیا نتائج آنے تک نرس اور ڈاکٹر کارنٹین میں ہی رہیں گے بہاولپوروریا ہسپتار اورزل انتظامیہ کے ماں بین کرونا پر ہماغگی کے افسران تائینات کر دی گئے ایڈیشنر ایم ایس ڈاکٹر اسلم علی کو معاملات اپ ڈیٹ رکھنے کے لیے فوکل پرسن لگا دیا گیا ڈاکٹر خوشید کو کرونا کے سیمپلز کو مانیٹر کرنے کے لیے تائینات کر دیا گیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار کا دور اے چشتیاں وزیر اعلیٰ کی آمد سے قبل صوبار وزیر شاکت علی لالکہ سینئر راہنما شاکت بسرہ سلی صدر ملک سفر ایوان دانر سپور پہنچ گئے ڈی سی بہاول نگر شریف خان جدون ڈی پیو عبدالکدوس آرپیو زبیر درشک اور دیگر انتظامیہ بھی موجی حکومت کرونا کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے سبائی وزیر لائف سٹاک سردار حسنین بہادر کی ڈیویجنر امد کمیٹی کے اجلاس میں گفتگو کمیشنر ڈی جی خان ساجد زفر آرپیو عمران احمد وزیر مملکت زرطاج کل ڈیپٹی کمیشنر ڈی پیو ڈیویجنر ارزلی امد کمیٹی کے عراقین نے شرکت کی کورونا کی صورتحال کے پیش نظر ماہ سیام میں احتیاطی اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا سابق وفاقی وزیر خواجہ سعید رفیق کا نجی دورہ لئیہ مختلف شخصیات سے ملاقات کی سابق وفاقی وزیر ایک وزہ دورے کے بعد واپس لاہور چلے گئے جنوبی پنجام میں جلکوی لاکڈاؤن برکرا ملتان، بہاورپور، ڈی جی خان سمیت سرائی سے خطے میں بعض دکانیں کھل گئی بیشتر کاروبار بند رہے کریانہ سٹورز، بیکریز، میڈیکل سٹورز، بندور، الیکٹریشن، پلمبر اور آٹو ورک شاپ سمیت کئی کم رسمالے دیگر کاروبار کا پہیہ چل پڑا درزی کو کام کی جازت سپڑے کی دکانیں تاحال بند ہے ٹرانسپورٹ اور ڈبل سواری پر پابندی برکرا جگہ جگہ پولس کی ناکربندی، گاڑیوں کی چیکنگ چاری ہے مولتان اور بہاورپور میں دفعہ سو چواریس کی خلاف برسی کرنے والوں کی خلاف کائروائیاں جاری، شہر میں بیش سے زائد مقامات پر ناکھا بندی دفعہ سو چواریس کی خلاف برسی کرنے والوں کی گاڑیاں بند، جرمانے بھی آئد کر دیے گئے دلہے کا بینڈ بچکیاں باریاتیوں کو بھی جیل کی ہوا کھانی پڑی سناوہ موزہ پتی نائش میں لوگڈاؤن کے خلاف ورزی پر دلہا باراتیوں سمیت حوالات میں گرفتا سانہ سناوہ پولس کی جانب سے دلہا مضمل اور نو باراتیوں کے خلاف مقدمات درد کر لیا گیا بہاورپور اور لیہ میں احساس کفالت سینٹر کروڑ پر انتظامیوں کی ناہلی سینٹر کے باہر عوام کا رش ہزاروں افراد نے رقم لینے کی خاطر سینٹر کے باہر کرونا ہدایات کو بھلا دیا ادھر خانوال میں نیجی بینک کے باہر کمزے سے کندھا ملائے شہریوں کا حجو سماجی فاصلہ مارچ سمیت تمام حکومتی ہدایات کو نظر انداز کر لیا ملتان میں کرونا وائرس لوگڈاؤن سے ٹمبر مارکٹ ویران ہو گئی لکڑی کاروبار سے وابستہ افراد مشکلات سے دو چار ہیں ادھر مباعث کا کاروبار کرنے والے بھی پریشان کہتے ہیں کہ کرونا کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے تمام حفاظت نماز کریں گے حکومت کاروبار کرنے کی اجازت تے کپڑا نہیں تو سلائی کیسی لوگڈاؤن میں نرمی دردیوں کو سکتی لگنے لگی ملتان میں ٹھیلر مارچرز فارغ بیٹھ کر گھر جانے پر مجبور کہتے ہیں گاہا کپڑے نہیں خریدے گا تو سلوانے کے لیے کیسے آئے گا حکومت چند گھنٹوں کے لیے کپڑے کی دکانے کھولنے کی اجازت تے مہاورپور میں کرونا کے پھیلاؤں کے باعث غریب اور مزدور طبقہ متاثر ہوا برسی سادات کے مکین حکومتی اندام نہ ملنے پر گھروں سے باہر نکلائے کہتے ہیں کہ گھروں میں راشن ختم ہو چکا صورتحال سفاہ کو تب پاؤں چکی حکومت اور مخیر حضرات سے انداد کا مطالبہ کر دیا رحیمیر خان میں حکومتی احکابات کے بعد تامیراتی کام جاری تامیراتی کام سے بے روزگار مزدوروں کو روزگار میسر ہوگا کہتے ہیں کام نہ ملنے سے بہت سے مالی مشکلات کا سامنا تھا تامیراتی کام شروع کروانے پر حکومت کے شکر گزار ہے خانیوال میں احساس کفالت سنٹر کے ریٹیلر کا احسن اقدام امداف لینے آنے والوں کے لیے اپنی مدد آنس کے تحت گیٹ نقص کروا دیا گیا ریٹیلر راو شہزاد نے کہا کہ گیٹ نقص کروانے کا مقصد احساس کفالت سنٹر پر آنے والے شہریوں کو کرونا وائرس سے بچانا ہے وزیراعظم احساس کفالت پروگرام نیاوالی گورنمنٹ ہائی سکول نمبر ایک عیسہ خیل میں رقم کی تقسیم سنٹر پر پولس کی جانت سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات فنگر پرنٹس کی تصدیق نہ ہونے پر شہری پریشان ادھر کے روڑ پکا میں بھی رقم کی ترسیل جاری سولہ کروڑ سے زائد رقم مستحق افراد میں تقسیم کرتی گئی مشکل گھڑی میں مخیر حضرات مستحقین کی امداز کے لیے میدان میں آگئے رحیمیہ خان میں رہنما پیپلز پارٹی میاں آمیر کے جانت سے سفید پوش تبکے میں راشن تقسیم ادھر یہ ازمان میں سرپرس ارخدمت فانڈیشن نے ضرورت من افراد کے گھروں میں فوڈ بیٹ تقسیم کیے مزفرگر میں لاکڈاؤن کا اثر کھیل کے میدانوں میں بھی ہونے لگا شہید بینرسید بھوتو سٹیڈیم جانوروں کی آماجکہ میں تبدیل سٹیڈیم میں واکنگ پیک جگہ جگہ سے ٹوٹ پوٹ کا شکار گراؤنڈ میں کھلاڑیوں کے بجائے جانوروں کا راج کھلاڑیوں کا انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ ڈیجی خان میں مشیر وزیراعلا پنجاب محمد حنیف خان پتافی کا کورٹ چھٹا کے گندم خریداری مراکس کا دورہ چوٹی زیری اور کورٹ چھٹا کے مراکس میں موجود کاشتاروں سے معلومات حاصل کی مشیر سہت میں ٹی ایچ کیو ہسپتار کا دورہ بھی کیا اور سہولیات کا چارزہ لیا ڈیپٹی کمیشور مزفرگرد امجد شریف ترین کا احساس پروگرام سینٹرز گندم خریداری مراکس کرنٹینہ سینٹرز کا دورہ ڈیپٹی کمیشور نے کرنٹینہ سینٹر میں موجود تبلیغی جماعت کے راکین سے ملاقات کی کہا جنف رات کی رپورٹ نیگٹیو آئی ہیں ان کو فوری طور پر گھر بھیجا جائے گا محاولپور کے کاشکار کپاک کی بجائی پندرہ اپریل تک مکمل کر لیں بعد میں پیداوار متاثر ہو سکتی ہے محکمہ ذرا توفی نے کاشکاروں کو خبردار کر دیا کہا کہ اچھی پیداوار کے لیے بیشکاو گاؤ پہلے چیک کرنا ضروری ہے کاشکار صرف کپاک کا منظور شدہ بیش ہی کاشت کریں لائیہ میں انتظامی افسران اور ممران اسمبلی کے گندم خریداری مراکس کے دورے ایمین ایس رہاب الدین احمد علی ڈیپٹی کمیشنر اور جی پیو نے پورٹ سینٹر کا وزٹ کیا پورٹ سینٹر کا روڑ پر انتظامات بہتر کرنے کی ہدایات جاری کر دی شہر اولیا میں بارش کا سلسلہ جاری بہاولپور اور لائیہ میں سورج اور بادلوں کے دمیان آنکھ میں چولی محسنہ موسمیات نے جنوبی پنجاب میں پچیس اپریل تک بوندہ باندھی کی پیشکوئی کر دی گندم کے دانے میں نمی کا خدشہ تیار سینکڑوں ایکڑ گندم کی فصل کو دنوستان پانچنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے ترجمان میں اکمہ ذراب نویر اسمت کحلو نے کہا کہ کاشکاروں کو روزانہ کے بنیاد پر فصل کی کٹائی شروع کر دینی چاہیے رحیمیار خان میں حالیہ بارش کے بعد محسن جزوی ابھرالوت گندم کی کٹائی کا سلسلہ روک گیا کسان پریشان ذرائی ماہر جمیلو رحمان نے کہا کہ سلہ بھر میں ستر فیصد گندم کی کٹائی ہو چکی آہندہ تالت گھنٹوں میں مزید بارش اور ہوایں چلنے سے گندم کی فصل متاثر ہوگی کسان بارش رونے کی صورت میں گندم کی کٹائی روکتے ہیں بہاولپور میں آئندہ چوبیس کھنٹوں کے دوران بارشوں کی پیشکوئی بارشوں کے بعد گندم کی کٹائی تاخیر کا شکار کاشکاروں کا کہنا ہے کہ موسم کی وجہ سے گندم کی تریشنگ نہیں کر رہے گندم کی کٹائی میں تاخیر کی وجہ سے کپاس کے بجائے بھی لیٹ ہو گی بہاولپور میں کرونا کے وبا کے باوجود گندم کی کٹائی اور تریشنگ جاری کاشکار جانوروں کی خوراک پھوسا اور گندم حاصل کرنے لگے کسانوں کا کہنا ہے کہ کروڑا سے بچاؤ کے لیے ایس تو پی اختیار کرتے ہوئے گندم کی کٹائی اور تریشنگ کر رہے ہیں دیجی خان میں گندم کی وصولی شروع باردانہ وصولی کے بعد کسان اپنی گندم سینٹرز میں جمع کروانے لگے ہیں مختلف سینٹرز کے باہر باردانہ سے لوٹ گندم کی گاڑیوں کے لمبی کتارے ڈسٹرٹ ڈیجی خان سے اٹھانہ سے بیس لاکھ بوری وصول کی جائے گی ڈیرہ غازی خان میں آل پاکستان پرائیوٹ سکول اسوسییشن کے مرکزی چیئرمن زیاؤل اسلام ظاہر کی پریس کانفرنس کہتے ہیں وزیر تعلیم کے جانے سے بیس سکولوں میں پڑھنے والے زیادہ تر بچوں کو فیک تصویر کیا گیا اس آتیزہ کی تنخواہیں تک بند کر دی گئیں آلہ حکام اس پر خصوصی توجہ دیں ڈپٹی کمیشنر مہاری وقاص رشید کا روحی کے خبر پر ایکشن زلہ کی سب سے بڑی سبزی اور فروٹ منڈی میں ترقیاتی کام شروع کروا دیئے روحی نے متابد باہ سبزی اور فروٹ منڈی کے مسائل کو اجھا کر کیا تھا بہاول پر میں ماہ رمضان سے پہلے مہگائی کی لہر لیمو کی قیمتوں کو پر لگنا شروع ہو گئے مارکٹ میں لیمو تین سا روپے فی کلوں میں فروخت ہونے لگا سبزی مڈی میں دیسی لیمو کی دستیابی نہ ہونے پر پرچون فروشن نے اپنے نرخ مقرر کر لیے چائنہ لیمو ایک سو ساٹھ روپے کلوں مارکٹ میں دستیاب مگر خریدار کوئی نہیں مہاور پور کی سادات کالونی میں سیورچ کا مسئلہ حل نہ ہو سکا کالونی کے وسط میں گندے پانی کے باز گلیاں جوہر میں تبدیل ہو گئی ہیں گھٹروں کے پانی پر مچھروں کی افضائش مکینوں کا جینا محال شدید بدبو سے علاقے میں تاکھن پھیلنے کا خدشہ ان علاقے کا سیورچ کا مسئلہ فوری حل کرنے کا مطالبہ علیپور میں آل پاکستان پرائیوٹ سکول اسوسییشن کے راہنماوں کا احتجاج موجودہ کٹوٹیوں اور حکومتی پالیسی پر تحفظات کا اثار کر گیا حکومت سے پالیسی پر نظر سانی کرنے کا مطالبہ ملتان میں بھیکاریوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن مختلف علاقوں سے پانچ افراد گرفتار کر لیے گئے پولس نے زمان کے خلاف مقدمات درش کر لیے ہیں ملتان میں چوری کی گاڑی بھاری نظرانے کے ایور جالی ٹرانسفر کرنے والا ایکسائز ملازموں کا گروہ بے نکاب سابق ای ٹی او یوسف ورک سمیت سات افراد کے خلاف مقدمات درش تھانہ انٹی کرپشن نے گرفتاری کا عمل شروع کر دیا بیجی خان میں تھانہ صدر پولس کی کاروائی ایٹ کٹیگری کا اشتہاری مجرم گرفتار پیس بور پسٹر اور گولیاں برامت کر لی گئی پولس کی مجرم شاکر سے مزید تفتیش جاری ہے ملتان میں انتظامی عہدوں پر کام کرنے والے آفیسرز کی مکمل سرویس ریکارڈ طلب ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جانب سے فارم جاری کر دیے گئے فارم پر عہدے اور ترقیوں کے بارے میں بھی تفصیلات ترچ کی جائیں گی ترقی کے منتظر سیول ججز کی سنی گئی لاہور ہائی کوٹ نے سیشن جج سے ترقی کے منتظر پنجاب بھر کے بارہ سیول ججز کی سپیشل رپورٹ طلب کر لی ملتان سے سینئر سیول جج کی کموشن کے لیے جج آمیر بندور کا نام شامل بورے والا سے سیول جج چوہدی ناصر محمود بھی ترقی کے منتظر تحریک منحاج میاوالی کے زلیت سرپرز ڈاکٹر محمد انور وفات پا گئے مرہوم عرصہ دراغ سیلیل تھے ڈاکٹر محمد انور گزشتہ پچھتے ساتھ سے منحاج و سرانت سے وابستہ تھے اور مہر سیام میں کون بنے گا روحی کی آواز روحی ناتموں قابلے میں کس کی آواز جروبی پنجاب کے دلوں پر کرے گی راج کرونا کے پیشن نظر روحی واتس ایپ کے ذریعے لے گا ناکھا حضرات کی آڈیشن نمبر آپ کی سوئی پر